جناب رضی احمد صاحب ہیں اور وہ بھی مطلب ہے ایسے جو خاص دوستوں میں سے ایک دوست ہیں اور آج ہم لوگ ملنے ہیں ہم لوگوں کی ملاقات پچھلے 20 سال سے ابھی میں سوچ رہا تھا کہ کم ہم لوگ ملے تھے تو یاد آیا 2003 میں ہم لوگوں کی پہلی ملاقات تھی مہینہ بھی مارچ تھا تو بس ایک جنرل ٹوپک اور اس 20 سال میں ہم نے کیا پایا اور کیا کھویا کچھ ہے کچھ ہم یا پھر جنرل ایسے ہی بس ایک یادگار کے لیے کی دیکھئے دیکھتے کیسے ایسا لگ رہا ہے کہ 20 سال ابھی گجرات اس سے پہلے کہ ہم اس پر شروع کریں گے پہلے ہم رضی صاحب سے جو ہے اچولی میں ڈیلی آئے ہوا ہوں اور یہ مقیم ہیں یہیں ڈلی میں ہی رہ رہے ہیں تو ان سے جان کے اور پھر ہم لوگ بات شروع کریں گے آئیے میں رضی صاحب مجھے بتانا اپنے بارے میں رضی صاحب میں رضی حمد اور میں بھی بہت سا تعلق رکھتا ہوں احد بھائی سے میری ملاقات مارچ 2003 میں ہوئی تھی ڈرغنگا میں ہم لوگ تھے اس وقت کالج کے ٹائنگو مجھے پہلے کلاس آئے ہیں میں شوق دو گیا تھا کہ یہ ینگ سا آدمی ٹیچر ہے میرا اپنے بڑا اسپائر ہوا تھا اور پھر میں جا کر کے ملا کہ ایسے پھر آپ کے بارے بات ہوئی تو پتہ جلا کہ نہیں آپ کو ایسے کلاس لے رہے ہیں پھر آپ نے جو بولا تھا مجھے خوب یاد ہے آپ نے کیا کہتا کہ رضی صاحب آپ جو ہیں میرے سٹوینٹ ضرور ہیں لیکن عمر میں بہت زیادہ فرق نہیں ہے ہم لوگ آس پاس گئے ہیں کبھی میں آپ کو مطلب ایسے اسٹوٹینٹ آپ کے ساتھ کریٹ اس ٹیم بھی نہیں کہا لیتا اس ٹیم بھی نہیں کہا لیتا آپ جب گروپ میں جب ہوتا تھا تو میں بھی اسٹوینٹ نہیں بنتا تھا میں خاموش ہی رہتا ہوتا بچے جب پوچھ وچ رہتے ہیں تو میں چھپ رہتا تھا اب مجھے جو کچھ نہ ہوتا خاموش سے آپ سے بات میں جا کے میں آپ کے رون پر بیرسے کر کے باتیں کر لیتا تھا کچھ پہلے آپ پروفیشنل کیا کر رہے ہیں آپ یہاں کب سے ہیں تھوڑا سا وہ بتا دیجئے پھر ہم لگ بات سرو کرتے ہیں میں رضی احمد بیہر سے تعلق رہتا ہوں 2008 میں ڈلی آیا تھا ڈلی بڑا اچھا اتفاق رہا آہد بھائی بتا رہے ہیں میں آپ کو بتاؤں جب میرے ساتھ تھوڑی سی ڈیجڈی ہوئی اور گیشن کمپیٹ ہو گیا والد کے لئے تو اللہ تعالی رستے بناتا ہے کئی بار اس میں آہد بھائی کو ایک ذریعہ بنایا تھا اس وقت میں تین شہر کو سلکت کیا تھا دلی ممبئی اکول تھا ممبئی والے کو اپروچ چکا تھا وہاں پہ انہوں نے منع کر دیا تھا دلی والے نے جن سے تعلق تھا انہوں نے اس وقت تعلق دیا تھا کہ دلی میں بہت مشکل ہے تلکتہ والے نے بھی روک دیا تھا اللہ نے کہا آہد بھائی کو میری یاد آئی انہوں نے مجھے میرے گھر کے نمبر پہ کال کیا وہاں سے میرا موائل نمبر لیا وہاں سے میرا موائل نمبر لیا وہاں سے موائل نمبر لیا اور آہد بھائی نے مجھے کال کیا اور میں نے بتایا کہ سی سی بات ہے تو وہ دیلوگ تھا اور آج بھی میں جس کسی سے ملتا ہوں دلی کے آنے کا واقع باتا ہوں تو یہ ضرور بھولتا ہے کہ دلی کا دل بہت بڑا ہے آجائیے اور انہوں نے نیا نیا مطلب اس وقت شروع کی تھی بہت شروع آتی دور تھا لیکن تک بھی آگیا اور آنے کے بعد ایک ہفتے بعد چھوڑ گے چھوڑ گے میں نے کہا رہے ہیں اللہ بہت بڑا ہے تو یہ جو دلی بہت بڑا ہے دلی کا دل بہت بڑا ہے اللہ بہت بڑا ہے یہ مجھے ہمیشہ آد رہتا اور آہد بھائی کو میں ویسے در کی میں اپنے کیا کرنایا جب بھی رہے ہیں اور ہمارے مینٹوریں یہاں آنے کے پاس مجھے کچھ نہیں بتاتا کیا کرنا ہے جو بھائی میں اس سچان بتا ہوں تو جو بھائی میں جو سمجھتا تھا بینک گفت شرہ یا دکان میں کام کرنے والے کو یا کام کرنے والے کو چھوٹے شرکہ مجھے معلوم نیتے کرتے کیا موویش میں دیکھتا تھا دلی میں آیا دلی میں آہد بھی اس ملاقات ہوئی انہوں نے چیزیں سمجھائیں ویس ڈے کو لے کر پورا بیٹھ جاتے تھے نیوز پیپر جو کس کس طرح کی ہوتی ہے وہ ہے پھر انہوں نے بتایا سیلز کا سیلز کیا ہوتا ہے پھر انہوں نے مجھے موٹیویٹ کیا کہ آپ سیلز کر لیجیے حالکہ ہاڈگیر میں نے کچھ کام سکھ کر کے آیا تھا بات اس پر دوڑا تائم کام کرنے کے بعد سیلز کی طرف دیا اور سیلز سیف کے لیے تلاش کرنے لیا تھا کہ سیلز میں کیا کروں تو تین سیکٹر پھر میں آپ نے سیلیٹ کر رہا تھا بانکین، انشویرنس اور ریل ایسٹیٹ یہ تین وہ سیکٹر ہیں سیلز کے جہاں پہ آپ بہت کم ٹائم میں بہت اچھا کر کی بہت اچھا کرما سکتے ہیں تو پھر فائنالی میں نے ریل ایسٹیٹ سیلیٹ کر رہا تھا اور دو ہزار دس سے میں ریل ایسٹیٹ میں ہی ہوں دو ہزار آٹھ سے دو سال مزد جو بھی یہ تلاش نیم لیا تھا تو دو ہزار دس سے اب تک میں ریل ایسٹیٹ میں ہوں اور دیلی میں پرہتا ہوں اور نویڑا میں تو یہ اب تک ہی بیسی ہے پرسنل میں یہ کروں کہ شادی وادی بھی ہوگی الحمدللہ سب دلی میں ہی ہوں واندہ کے ساتھ یہاں پہ رہتا ہوں شایلیے تو جیسے کہ بتائے رضی صاحب کہ ہم لوگوں کی ملاقات مطلب ہوئی پھر دلی آئے میں مطلب دو ہزار چھے سے آٹھ ہمارا سیسن یہاں تھا لے گے بیہار اور پھر دو ہزار تیرہ میں ویکنسیز آیا اور سولہ میں میں ٹیچر ہو گیا وہاں ویسے پڑھنے اور پڑھانے کا ہمیشہ سے مطلب پچھلے بیس اکیس سال سے مجھے اکیس سال کا ٹیچنگ کا ایکسپورینس ہے میں آپ کو بتا ہوں تو بہت ہی یادیں جوڑی ہوئی ہے میں مطلب ایک دو چیز میں اس کے جریعے یہ بتانا چاہتا ہوں رضی صاحب جو بھی ہمارے دیکھنے والے لوگ ہیں ان کو کہ دیکھئے ہمیشہ آپ تین مطلب میں اکثر یہ بولتا ہوں سب سے پہلے تو آپ اپٹیمیسٹک رہی ہے سب سے پہلے اپٹیمیسٹک مینس آسا وادی رہی ہے کہ کچھ نہ کچھ اچھا جرور ہوگا مطلب نیگیٹیب نہیں سوچنا ہے اپٹیمیسٹک رہی ہے ایک بات دوسرے بات میں ہمیشہ بتاتا ہوں کہ ہمیشہ آپ کا اپنا آپ کو کرنا کیا ہے مطلب 24 آور گول آپ کے برین میں ہونا چاہیے کہ آپ کو کرنا کیا ہے یعنی آپ کی پلاننگ کیا ہے آپ کو کرنا کیا ہے دو ایک مطلب آپ کو اپٹیمیسٹک رہنا چاہیے سب کو میں بولا ہوں ان کے یہ میں سب کے لیے بولا ہوں اور اہتے فرینڈ ہم لوگ بات کر رہے ہیں دوسرا آپ نے مجھے جو بولا تھا مجھے گول اوریینٹڈ رہی ہے آپ کی آپ سے بات رہی تھی مجھے پورا سن ہی آد ہے 2008 میں مارچ میں فیبرری میں آئی آئی دیسمبر میں آپ گریٹر نوڈا چلے گئے تھے 2009 کے دیسمبر میں آپ وہاں چلے گئے تھے بیہا ہے اور اس وقت 2009 میں میں آئی 2010 میں آپ کی کال آئی میں میرے پاس جب میں ٹیلی کوم سیکٹر میں تھا اور آپ نے یہ کہا کہ نہیں ہو رہا ہے تو چینج کر دیجئے میں نہیں مجھے لگے سیلز میں کرنا ہے ہم لوگ آگے پھر کنٹینیو کریں گے اور ملتے رہیں گے ان سے اور ویڈیو ہماری میں آپ نے یہ سے بتا دینا ہے بیس سال میں ابھی ہم لوگ کئی ملے میں جب آپ ہماری ملتے رہے ہیں لیکن وہ بہت شورٹ ٹرم شورٹ ٹرم لیکن اچھی بات یہ ہے کہ ہم آج بیس سال پہلی کی بات کو یاد کیے ہوگے اللہ حمد اللہ صحیح شکریہ سبھی لوگوں اور میری طرف سے یہ کہ آہد بھائی جو ہیں وہ میرے منٹور رہے ہیں اور میں ہمیشہ میسے کرتا ہوں میری مجھا گائیٹ کوئی مطلب آپ کوئی کنٹرول نہیں کنٹرول بھائی صحیح میرا مطل رہی ہمیشہ ہدا ہدا جانے جا صحیح چھ سبھ ٹرم رہے ہیں مجھے وہ بھائی رہے ہیں ممیسے سبھ رہے ہیں شکریہ شکریہ